ہمارے ہاں خلافتِ ابو مصر کوئی بنیادی یا اساسی یا دین یا کفر امان کا یا ضروریاتِ جین کا مصلہ نہیں ہے اللہ علیہ صاحب ابھی ابو عشجہ صاحب آئے تھے بڑے محقق ہیں آپ کے مصرح میں از ایک ہزار چار سو ساتھ سے ہم آپ لوگوں سے ابو باکر کی خلافت کی دلیل مانگ رہے ہیں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے احلیبیت علیہ السلام کی خلافت کی دلیل آپ کے کتب میں موجود ہے میں دکھا چکا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے سب بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے آپ کمیٹی بنائیں نہ پنا عرب و آجم کے علماء کو بلا دیں پھر بھی آپ کو اس کے خلافت کی شرعی دلیل نہیں ملے گی تو بات یہاں پر ہے میرے مخترم نحمان آپ کہتے ہیں ابو باکر کی خلافت ہمارے موضوع گفتگو بھی یہی ہے ہم مہمانوں سے علماء اکرام سے ہماری توقع بھی یہی ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں ہمارے موضوع گفتگو جس پر گفتگو ہو رہی ہے اس پر افاظہ فرمائیں تو وہ بڑت ہے مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کوئی بھی چیز چاہے حصول دین سے نہ ہو نا وہ کوئی عمل دین میں داخل کر دیتا ہے چاہے لباس میں ہو چاہے بولنے میں ہو چاہے عبادت کسی بھی چیز میں ہو اگر وہ اس کی شرعی دلیل نہیں ہے تو وہ بڑتی ہے فرق نہیں کرتا کہ اگر مسئلہ وہ بہت اہم مسئلہ ہو توحید کا مسئلہ ہو یا رسالت کا مسئلہ ہو تو اس میں شرعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے باقی میں ضرورت نہیں ہوتی نہیں سب مسائل میں در ضرورت ہوتی ہے بالخصوص یہ مسئلہ ابو بکر کی خلافت جو اس تمام خلافات کا جڑا ہے تو ابھی آپ سے جو استدعا ہے مشکور صاحب اگر آپ کے پاس آپ ہمارے مہمان ہیں ہماری توقع آپ سے اور دیمانڈ بھر آپ سے یہ ہے آپ ہماری گفتگو کو موضوع کو چینج نہ کریں آپ ابو بکر کی خلافت شرعیت پر کوئی دلیل ہے تو دلیل ہمیں سنانے ہمیں پتہ ہے کہ نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس نہیں آپ کے صرف بڑوں کے پاس بھی نہیں آپ کمیٹی بنائیں اپنا عرب و عجم کے علماء کو بلا دیں پھر بھی آپ کو اس کے خلافت کی شرعیت نہیں ملے گی تو ہمارا آپ سے استدعا خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر بات کریں اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرنا چاہتا تو آپ عالم دین ہے ہمارے مہمان ہیں میں مان لوں گا میں بارہ اماموں کے نصوص پر بات کروں گا مجھے اس سے کوئی مزائق نہیں میں اس سے گفتگو کروں گا لیکن ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے لوگوں کا بھی توقع یہ ہے جو موضوع گفتگو چل رہا ہے اتنے افتے اس سے آپ کے علماء آئے ہیں یہاں سے شرمندہ ہو کر گئے ہیں ابھی ابو عشجہ صاحب آئے تھے بڑے محقق ہیں آپ کے مذہب میں شرمندہ ہو کر یہاں سے چلے گئے ہیں از ایک ہزار چار سو ساتھ سے ہم آپ لوگوں سے ابو بکر کی خلافت کی دلیل مانگ رہے ہیں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے احلی بیت علیہ السلام کے خلافت کی دلیل آپ کے کتب میں موجود ہے میں دکھا چکا ہوں آپ جو ہیں نا اپنی مذہب کو بچانے کے لیے آپ کوئی 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 بسم اللہ کوئی کام کریں اب میری بات ختم میرے پانچ منٹ ختم آپ کے پانچ منٹ شروع بسم اللہ بسم اللہ آپ دیکھیں نا ایک آپ نے فرمایا ہے اپنی گفتگو میں آپ کو سنلی جیگہ بیسک بیگ کر کے آپ نے کہا کہ آپ کے مذہب کی احساس ہے خلاف کے یہ میرے بھائی بہت بڑا بہتان ہے اس سے بہت بہتان ہے بھائی ہمارے آنکھ یہ ساسی موضوع ہے ہی نہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بے شک حضور اور کوئی اس طریقے سے ادھان میں یا تیموں میں یا یہ کیا کہتے ہیں اس تنجے میں کوئی نئی کام داخل چالے تو وہ بیتی ہو جاتا ہے بھائی اس طریقے سے تو آپس میں یہ علماء کے لخوں اخترافات آپس میں ہر بندہ دوسرے کو بیتی کہتا ہے یہ بیتی ہے یہ بیتی ہے یہ بیتی ہے اور پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس خلافت ابو بسر کی دلیل کوئی میرے بھائی جس لیول کا جہی میرا مسئلہ ہے میں پہلے بھی کئی دوستوں سے بات ہوئی ان کو یہی کہتا ہوں کہ میرے بھائی دلہ سمعیہ چاہ رہے ہیں کہ نا قطعو ثبوت قطعو دلالہ قطعو ثبوت قطعو دلالہ جس لیول کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس سے اس لیول کی جو ہے نا وہ دلائل دیمان کی جاتے ہیں ہمارے ہاں خلافت ابو بکر بنیادی یا اساسی یا دین یا کفر ایمان کا یا ضروریات جین کا مسئلہ نہیں ہے اللہ علی صاحب آپ کے ہاں خلافت آئیمہ آشر کس لیول کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں خلافت ابو بکر میں نے آپ کونس کی میرے بھائی ہمارے ہاں جس لیول کا خلافت ابو بکر مسئلہ ہے نا یہ ہمارے پاس کچھ دلائل دی ہیں مطلب ہمارے ہاں یہ ہے وہ کوئی سلی مسئلہ ہی نہیں ہے ادرہ تبول کے صحیحہ بنے آجرین انصار نے سب نے ملکوں کو بنایا ادرہ تبول مطلب نے تو علی نے مانا انہوں نے ان کی بیعت کی وہ شیعہ سامو میں مجدور ہے اگر تیکھ شیعہ کتابوں میں جس لیولا علی کے بیعت کرنا مجدور ہے وہ بڑا عدیب و غریب سا ہے ہم تو نہیں مانتے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس لیولے میں پتہ اللہ اللہ گفید کے لے کیا ہے اللہ تعالیٰ علم اس بات کو یہ ہمارے ہاں میرے بھائی یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے میں اصولی مسئلہ پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں دیکھیں آپ ابھی غلو کو مسئلہ چھیڑنے کے یا کوئی اور مسئلہ ہمارے ہاں مسائل اصلاح بھی تو بہت ہے آپ جائیں گے ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ہاں اگر یہ اصولی مسئلہ ہے تو مصر اس پر بات کرتے یا اس پر بات کمنی بندی کی یہ آپ لین میں رکھیں اللہ تعالیٰ صاحب ہمارے ہاں یہ کفر چکی امان کا مسئلہ نہیں ہے بلکل آپ غلطہ ابوبتر کے ان کے لئے نہ آپ کافر ہیں نہ آپ ملابک ہیں نہ آپ بھی مانے لیکن ہم جب حضرت علیٰ کی خلافت کا کہتے ہیں کہ حضرت علیٰ خلیفہ منسوس من اللہ نہیں ہے آپ کافر کہتے ہیں آپ کے ہاں کفر ہیں تو میرے پاس ہمارے سارے معفوض ہیں آپ کے ہاں یہ ضروریات دین میں شامل ہیں جسلئے اماموں میں کسی ایک امام کی یہ مسئلہ چھوٹا مطلب اس لئے ہم کہتے ہیں آپ کہہ دیں کہ ہمارے ہاں بھی عیمہ عصر کی خلافت ہے جیسے ابو بکرمت کا مسئلہ میں ہلی آپ سے کلام کر دوں آپ کو سلام کر کے سلیوٹ بارکے ابھی کلام ختم کر دیں گے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں کی سلاوت کا ابو بکرمت کی خلافت ہے نا آپ کہہ دیں ہمارے ہاں عیمہ عصر کا بھی مسئلہ ہے یہ دو آپ کہتے ہیں دلائل دلائل میں ابو بکرمت کی خلافت پر ہم سے مڑی خلافت یہ ہے کہ یہ ایک خلیفہ کس کے ہوئے رسول اللہ کے بعد ہوئے آپ یہ نہیں کہتے کہ خلیفہ منصورت بن اللہ ہیں اللہ نے ان کو نفر کیا اور بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ اگر سے مارے پاس وہ بلائل ہے کہ مخاری میں ہی آتا اگر سے امہ عمیر آشاء صلی اللہ علیہ وآلہ کو رسول اللہ فرمایا تھا کہ میرے پاس اللہ وآلہ کو لیا عدی سے کر دیا حقا یہ بھی مخاری میں یہ رسول اللہ نے فرمایا میں تیرے باپ اور بھائی کے بارے میں لیکن ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی تمنہ کرنے والا تمنہ کریں لوگ بھی اور اللہ بھی انتار کر دے گا اللہ وآلہ سب کے انتار کر دے گا میں اس کے لئے لیکھ دوں ہمارے پاس مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ چانت بن عسرہ یہ بھی مخاری میں آتا ہے چانت بن عسرہ چاہتا وہ ان کے نبی کیا کرتے تھے میں آخری نبی وانا ساتھ مال نبی نے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے سیاکون الخلفاء انقریب خلفاء ہوں گے ان خلفاء میں سے ہم یہ مانتے ہیں اگر اس پہلے اگر یہ ایک چھت ہے آپ بھی مانتے ہیں کہ خریفہ بنے ہیں بیسر لاسے بس ہے جانے مردی بنے ہیں خریفہ بنے ہیں آپ بھی مانتے ہیں یہ ایک چھت ہے وہ سکر ہی بات ہے آپ کہتے ہیں شرائی غیر شریف ہمارے ہاں یہ کوئی اتنا مرح مسئلہ ہے ہی نہیں ہی مسئلہ یہ ہی ہے کہ اگر نبی وانے ہیں پانچ منٹ آپ کے ہوگئے پانچ منٹ آپ کے ہوگئے پانچ منٹ آپ کے ہوگے ختم محترم ناظری یہ کہتا ہے میں امن سے دلیل مانگتا ہے کہ ابوباکر کی خلافت کی شرائیت کیا ہے کہتا ہے ہمارے پاس اہم نہیں ہے بھائی آپ کے پاس اگر اہم نہیں ہے اس کا منکر کافر نہیں ہے پھر بھی اس کی شرائی ہونے کی دلیل ہونی چاہیے یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اگر کوئی اس کو نامانے کافر نہیں ہوتا تو پھر وہ بدعت ہو سکتا بدعت کی جواز ہے کہ اپنی جیب سے آپ بناتے جاؤ خلیفہ بناتے جاؤ اسلام میں کسی شخص کو جائز نہیں ہے کہ کوئی جزئی مسئلے میں اضافہ کرے کوئی مستحبات میں کسی بات کو افترا کرے جو مجھ پہ جھوٹ بانتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے قرآن میں حدیث میں اس کی روایات بہت زیادہ ہے ہر بدعت ہی جہنمی ہوتا ہے اب آپ کہہ دو کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ اس میں بدعت بنانے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں وہ اصول دین میں سے نہیں ہے بھائی اگر اصول دین میں سے نہیں بھی ہے تو اس کے اب آپ کے پاس اس کے شرائیت کے کوئی دلیل ہونی چاہیے یہ کوئی جواب نہیں ہے بھائی 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 اگر ان کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی خلافت شرعی ہے شرعی ہے تو اس کی شرعیت کی دلیل ہمیں سنا دو بولو اس کی خلافت شرعی ہے اس کی دلیل یہ ہے بھائی ہم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو بارہ اماموں کے امامت کی دلیل کیا ہے ہم کہتے ہیں سر انکوں پر میں نے کہا میں بات نہیں کرتا میں نے کہا بات کرتا ہوں بسم اللہ کرو ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے پر لیکن آج کی موضوع جی کیا ہے موضوع ہے ابوبکر کی خلافت اور اس کی خلافت ہمارے نزدیک بدعت ہے بلکہ آپ کے کتب میں بھی بدعت کوئی دلیل ہے ہی نہیں کبھی اجماع کی دلیل آتے ہیں اس کے خلافت پر اجماع ہے ہی نہیں کوئی اور اس کی شرعیت کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو حدیث آپ نے ذکر کیا یاب اللہ هو المؤمنون اللہ آبا بکر یہ جوٹی حدیث ہے چونکہ روایت یہ ہے کہ عائشہ کہتی کہ اپنے مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بائی اور اپنے اپنے بائی اور باب کو بھلاو اپنے ابے کو بھلاو تاکہ کسی کو اس شخص کو خلافت کی تمنہ نہ ہو تاکہ میں وسیعت لکھ دوں اور اللہ اور مؤمنون کسی کو چاہتے نہیں سوائے ابو بکر کے یہ حدیث جوٹی حدیث ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نص ہے اگر واقعاً ایسا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کیوں نہیں اگر یہ سچی حدیث ہے جب پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے بعد کس کو یہ اور تمنا نہ نہ کرے خلافت کی تو میں پتا ہے کہ شیعہ اتنی بڑی قوم ہے اہل بیت تاہرین علیہ وسلم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ابو بکر نے ناراض رہی امیر المؤمنہ علیہ وسلم خود عائشہ کہتی ہیں چھ مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا ہے اور چھ مہینے کے بعد بھی انہوں نے خود عائشہ کہتی ہیں انہوں نے تقییتاً بیعت کیا یہ تو آپ کی کتب میں بخاری میں موجود ہے پھر یہ یعنی کہ ابو بکر کے خلافت اگر منسوس اس کے منسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت بالکل ہے اگر واقعاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے اگر یہ حدیث سچی ہے تو کیوں انہوں نے نص نہیں فرمایا اس میں تو یہی ہے کہ انہوں نے پھر کچھ بھی نہیں لکھا اس میں جو دلیل آپ نس کی لارے وہ ادم نس کی ہے کیا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین میں سے نہیں ہیں کیا یہ بخاری میں جو حدیث ہے خود عائشہ نے روایت کرتی ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے خود فرمایا انکہ استبددت علینا بالعمر وَكُنَّا نَرَا لِقْرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ کہ تم نے استبداد کیا ہم پر ڈکٹیٹرشپ بنایا تم نے اپنی خلافت کا اور ہم اہل بیت ہونے کے ناتے اور یہ عائشہ کے الفاظ ہیں وہ راوی ہیں آپ کے کتاب ہے ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کیا مؤمنین میں سے نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے تو تم نے ہم پہ استبداد کیا ڈکٹیٹرشپ تم نے بنایا یہاں پر یا اب اللہ والمؤمنون اللہ اور مؤمنین سوائے ابا بکر کی کسی کو نہیں چاہتے تو اگر کسی کو نہیں چاہتے تو نص کیوں نہیں فرماتے آپ لوگ تو نص تو نہیں فرمایا اگر وہ ہتا تو وہ لکھا دیتے پھر اگر یہ حدیث صحیح ہوتی نا ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلانے کی کیا ضرورت ہے سب صحابہ کو بلالیتے ہیں تنصیص تو سب کے سامنے ہوتی ہے تنصیص صرف ابو بکر اور اس کے بیٹاگر شاہد ہو اس کے اور عائشہ شاہد ہو اس کا فائدہ کیا ہے اگر رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے تو عمر نے کیوں کہا پر بھئی عطو ابی بکر کانت فلتتن اللہ شر رہا